بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ ہمارے بچے جو چھ مہا کے نیا نیا کھانا شروع کرتے ہیں ان کے لئے ہم یہ سوجی کس طریقے سے بنا سکتے ہیں سوجی ایک بہترین سنیک ہے بچوں کے لئے بہترین گزہ ہے اس میں آئرن پوٹیشیم ہیمو گلوبین کاربو ہائیڈریٹ وائٹیمنٹس بی یہ سب بہت ہی مناسب مقدار میں پائے جاتے ہیں سوجی بچوں کے پیٹ کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے اس سے بچوں کا پیٹ بلکل خراب نہیں ہوتا اور بچے صحت پکڑتا ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی ریسپی کہ یہ کیسے تیار کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم ایک صاف سترہ پہن لیں گے اس میں میں نے یہ ایک کپ سوجی ایٹ کریے بلکل صاف ستری سوجی ہے اس کو میں نے پہلے چن لیا ہے اور چھان بھی لیا ہے اب ہم اس کو بلکل سلو آنچ پہ بھونیں گے یہ دیکھئے اتنا ہمیں چولا رکھنا ہے آٹھ سے دس منٹ تک ہم اس کو بھونیں گے اس کی بھونائی اس طریقے سے کریں گے کہ یہ گولڈن نہ ہو اور نہ ہی یہ بلیک ہو کلر اس کا وہی رہے لیکن اس کی خوشبو پورے گھر میں مہکے اس طریقے سے ہمیں اس کی بھونائی کرنی ہے کیونکہ اگر اس کا کلر چینج ہوگا تو اس کا ٹیسٹ بھی چینج ہوگا ٹیسٹ اس کا کرواہٹ کی طرف چلا جائے گا اور نہ ممکن ہے کہ یہ بچہ کھائے تو چولے کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے اور بہت ہی لو فلیم میں اس کو ہر طرف سے چلاتے رہنا ہے چلانا ہمیں باقائی دگی سے ہے اگر ہم اس کو مکس نہیں کریں گے تو یہ کی طرف سے پک کر کلر چینج کر لے گی یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کو مکس کرتے رہنا ہے چلاتے رہنا ہے اور لو فلیم میں تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک اس کو بھوننا ہے یہ دیکھئے دس منٹ گزر چکے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں میری سوجی بھون چکی ہے یعنی آپ اگر اس کو ہاتھ لگا کے دیکھیں گے اس سٹیج پہ یا تھوڑی سی کھا کر دیکھیں گے بلکل ایک دو دانیں تو آپ کو یہ کرنچی کرنچی لگے گی اور کچھا ہاتھ یعنی بلکل بھی نہیں آئے گی اس کو اچھی طریقے سے بھوننے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب اچھے سے پک جائے گی تو یہ بچوں کے پیٹ کے لیے سوفٹ ہو جائے گی اور خدا نہ خاصتہ کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر اس کی بھونائی ہم اچھی طریقے سے کر لیں گے تو یہ ہرگز بچے کو نقصان نہیں دے گی یہ دیکھئے یہ تیار ہو چکی ہے اور میں نے اس کو ایک بال میں نکال کے رکھ دیا ہے تھنڈا ہونے کے لیے اب اس سٹیج پہ آپ سوجی کو تقریباً ایک مہا کے لیے کسی بھی ساف سترے پلاسٹک کے جار میں سیف کر سکتی ہیں اگر آپ کہیں جائیں اپنی امی کے گھر یا کہیں پہ بھی ویکیشنز پہ کہیں پہ بھی جائیں تو آپ اس کو بھون کے ایک جار میں پیک کر کے آرام سے لے کے جا سکتی ہیں اب میں آگے آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس طریقے سے بچے کو کھلانی ہے تو چلتے ہیں آگے نیل ریسیپی کی طرف یہ میں نے ایک چھوٹا سا ساف سترہ سٹیل کا پین لیا ہے یاد رکھیے گا پین سٹیل کا ہی ہونا چاہیے بچوں کا کھانا کبھی بھی سلور کے پین پہ یا پتیلی میں نہیں بنائیے گا سٹیل کا پین لیا ہے اس میں میں نے آدھا گلاس پانی ایڈ کر رہا ہے اس طریقے سے آپ آدھا گلاس پانی ایڈ کریں گی اور اس میں ایک چمج شوگر کا ایڈ کریں گے ہم یہ دیکھئے ناظرین پانی بلکل ساف سترہ ہونا چاہیے ہو سکے تو بوائل بھی لے لیجئے گا ویسے یہ اس سٹیج پہ بوائل ہو جاتا ہے لیکن اگر آلڑی بوائل ہو تو کیا ہی بات ہے ایک چمج میں نے شوگر کا ایڈ کر رہا ہے اس میں کوئی الائچی بعض لوگ الائچی بھی ڈالتے ہیں ہم لوگ اس میں کچھ ایڈ نہیں کریں گے flavor change ہو جاتا ہے الائچی وغیرہ ڈال کے جو کہ بچوں کو بلکل پسند نہیں آتا اور جو سوجی میں نے بھونی تھی وہ ایک ٹیبل سپون ایڈ کی اچھی طریقے سے میں ہلکی سلو فلیم میں آپ کو فلیم دکھ رہی ہے اسی فلیم میں اس کو ہلکے ہلکے چلاتی رہوں گی سپون ہمیں ادھر بھی چلاتے رہنا ہے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے فلیم تھوڑی سی تیز کر دیے اس کو میں اب پکاؤں گی تقریباً پانچ سے آٹھ منٹ تک میں اس کو چلاتی رہوں گی اور یہ ہلکے ہلکے کر کے تھک سا پیسٹ بن جائے گا اچھا پیسٹ زیادہ تھک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہم زیادہ تھک بچے کو کھلائیں گے ویسے ہی بیبی چھوٹا ہوتا ہے نیا نیا فود کھانا شروع کرتے ہیں اگر ہم اس کو بہت زیادہ تھک اور لدھر ٹائپ کا کھانا کھلاتے ہیں تو وہ وامیٹ کر دیتا ہے وہ نگل نہیں پاتا اور اس کو اچھا بھی نہیں لگتا تو اس لئے اس کی کونسسٹینسی کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اچھا ادھر میں نے پانی یوز کیا ہے تو شروع میں میں آپ لوگوں کو بھی یہی سیجیسٹ کروں گی کہ سوجی آپ پانی میں ہی بنائیں جب ہلکے ہلکے آپ کا بیبی تھوڑا بڑا ہو جائے اس کو کھانے کی عادت ہو جائے تو آپ پانی کی جگہ دودھ بھی لے سکتی ہیں اکثر دودھ بچوں کو سوٹ نہیں کرتا تو شروعات آپ پانی سے ہی کریں کیونکہ یہ بچوں کے پیٹ کے لیے صحیح رہتا ہے دودھ تھوڑا ہیوی ہوتا ہے سوٹ نہیں کرتا بیبیز کو الرجی ہوتی ہے ڈیفرنٹ طریقے سے انشاءاللہ آپ یہ اپنے بچوں کو کھلائیں بچہ بہت جلدی صحت پکڑے گا اور اس کا پیٹ جب بھرا ہوا ہوگا تو وہ کھیلے گا اور انجوائے کرے گا یہ دیکھئے ادھر اوبال آ چکا ہے تیز اوبال آ چکا ہے اور ادھر سوجی بن کے تیار ہو گئی ہے یہ میں نے ایک باؤل پر نکال دیئے یہ آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھئے یہ دیکھئے اس کی کنسسٹینسی سیم آپ کو ایسے ہی رکھنی ہے بلکل جو طریقہ اور جو ٹریکس میں نے بتائیں ہیں اسی طریقے سے بنائیے گا اور بسم اللہ کر کے اپنے بچوں کو کھلائیے گا انشاءاللہ پھر آپ دیکھئے گا آپ کا بچہ کتنا ایکٹیف سہتمند اور تندرست ہوتا ہے اور اس طریقے سے آپ یہ جار میں پریزورف کر سکتی ہیں یہ ایک من تک آپ پورا پریزورف کر سکتی ہیں کہیں جائیں آپ اپنے پرس میں یا بی بی بینگ میں رکھ کے لے جا سکتی ہیں بہت ایزی ہوتا ہے بنانا امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی